کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا غم نہ کرنا اے ایمان والو اللہ ہمارے ساتھ ہے بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں اٹھو ہمت نہیں ہارو اتنا سفر جب اللہ پہ یقین کر کے تیہ کیا ہے تو باقی کا سفر کرنے سے کیوں گبرانے لگے ہو تمہاری ہر دعا تو تمہیں منجل کے قریب کر رہی ہے تمہاری ہر دعا تو تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہے تو کیوں سبر سے کام نہیں لے رہے دیکھو تو صحیح وہ المجیب ہے وہ تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑے گا اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلا پانا بھی ناممکن ہے زندگی کترہ کترہ پگل رہی ہے اور میرے پاس اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کو کچھ نہیں ہے ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے اب مجھے لوگوں کی چالوں سے ڈر نہیں لگتا اب مجھے ڈر بس اللہ کی ناراضگی سے لگتا ہے زندگی بہت چھوٹی سی ہے کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائیں وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقص ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں دعا کرنا بند مت کریں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی سنتا ہے دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن وہ آپ کو وہی دے گا جو آپ کے لئے بہتر ہے جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لئے کتنے بہتر ہوتے ہیں اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی جب بے چینی یا بے سکونی محسوس کرو تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کرو اللہ اس کی برکت سے تمہیں سکون سے نواز دے گا انشاءاللہ روح کی بیداری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس خواہشے تو ہو سکتی ہیں مگر آپ ان سے چمٹتے نہیں ہیں دل ہر جگہ نہیں لگتا لاد ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے پاگلپن کی سبھی حرکتیں ہر کسی کے سامنے نہیں کی جاتی مان ہر کسی پہ نہیں ہوتا ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے کھلی کتاب کی طرح ہر کسی کی آنکھوں سے پڑے جانے کی خواہش نہیں ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں کبھی کہیں کسی بھی جگہ حجوم میں نگاہ نہیں رکھتی نظر کسی ایک پہ ہی ٹکتی ہے ہماری بربادی کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے صبح صبح قرآن مجید کھولنے کی بجائے موبائل کھولنے شروع کر دیئے ہیں بچپن کی وہ نماز یاد کرو جب اگرشہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا لیکن یہ یقین تھا کہ اللہ سب دعائیں سنتا ہے بس وہی معصوم لیکن پختہ یقین اب بھی رکھو دیکھنا تمہاری ہر دعا قبولیت تک پہن جائے گی انشاءاللہ سورہ مریم کا سبق موجزے ہو سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے ماباپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا بلکہ اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے سمندر میں راستہ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لئے سمندر میں راستہ بنایا جائے گا وہ بس یہ یقین دکھتے تھے کہ اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا اور پھر ان کا یقین جیت گیا اللہ سے بات کرنا جب تم اللہ سے بات کرتے ہو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاوں کا جواب نہیں آنے والا وہ ضرور بدلے کا تقدیب اور آزمائش ختم ہو جائے گی قیامت کا دن ہوگا ہر انسان پکارے گا نفسی نفسی اچانک ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی قربان جاؤں وہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے اے اللہ ہم تیرے سکوٹ کرتے ہیں اپنی بار بار کی جانی والی دعائیں اپنے بہت سے خواب اپنے دلوں میں چھپی آرزویں ذہنی سکون اور دلی سکون آمین یا رب العالمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو درجہ اور ثواب صبر کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے وہ ساٹھ سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے جب تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو یقینا ہم تمہیں بچانے آ رہی ہیں تو پھر بے خوف ہو جاؤ جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے تو کس میں اتنی جرد کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لئے تڑپ رہا ہے خود کو اللہ سے جوڑ لو ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ العزیز گورایا نہ کیجئے بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لئے آتی ہیں اور جہاں کہیں تم ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے ہم جن کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتے ہمیں ان کے بغیر جینا سکھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کمزور بنا کر اپنا راستہ دکھاتا ہے اور پھر ہماری کمزوریوں سے ہی ہمیں مضبوط بناتا ہے وہ کبھی انسان کو انسان کی کمزوری نہیں بننے دیتا جب تم کسی کے لئے کچھ محسوس کرتے ہو تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ دوسرے کو اس کا احساس تک نہ ہو کیونکہ روحیں روحوں کی زبان سمجھنے میں کبھی دوکھا نہیں کھاتی اور پھر اللہ تمہیں ایسے خوش کر دے گا جیسے کوئی غم تھا ہی نہیں اللہ سے مانگنے میں شرطیں نہ باندھو بلکہ یہ کہو کہ جو ہمارے لئے بہتر ہے وہ ہمیں عطا کر دے بشک وہ ہمارا بلا ہم سے بہتر جانتا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا ایک مسکراہت اور دوسری دعا ہمیشہ بانٹتے رہا کریں آپ نے خود ہی اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے کسی اور سے یہ امید کبھی نہ رکھنا سخت مایوسی ہوگی مقافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈال بن جاتے ہیں آپ اپنی زندگی سے بلے خوش نہ ہوں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں دنیا کا سب سے اچھا گفت وقت ہوتا ہے کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں بلکہ رحمتیں تھی اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے چلے جاؤ اور اگر رولاتا ہے تو روتے چلے جاؤ چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو اور اگر چھین کر لے جاتا ہے تو راضی ہو جاؤ جب اپنی اہمیت جبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بہت سے چگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے درگزر کرنا پڑتا ہے ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں آپ کے الفاظ آپ کی تربیت خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانت ہوتی ہیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دن کی روشنی میں رزق تلاز کرو اور رات کو رزق دینے والے کو تلاز کرو منزلے چاہیں کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہوں راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے ایک مختصر سی وجہ ہے میرے جھک جھک کر ملنے کی مٹی کا بنا ہوں غرور جچتا نہیں مجھ پہ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان